موسیقی 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 ملا، بلہ، بیربل آپ دونوں ہماری شان اور ہماری طاقت کے نمائندے ہیں آپ دونوں ہماری پہچان ہیں اس لئے تو ہم آپ دونوں کا اتنا خاص خیال رکھتے ہیں شکریہ چاپنا شکریہ ماف کیجے گا جاپنا پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ طاقتور انسان سے جڑی ہر چیز اس کی پہچان ہوتی ہے اس لئے ہم دونوں سے زیادہ آپ کی پہچان ہیں آپ کی شاہی موار اور آپ کا شاہی جھنڈا اس لئے ہم دونوں سے زیادہ خیال اور توجہ آپ کو ان دونوں پہ دینا چاہیے ہاں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں میربان اور ہم ان دونوں کا بھی خاص خیال رکھتے ہیں ہم جھنڈے کو ہوا کھلاتے اور شاہی موہر کو سیاہی پھلاتے ہو شہر ہو شہر ہو شنگ آباد مرمال درہ پڑھ کے سنائیے جابان اکبر کو مرزا سلیمان کا سلام آپ نے اپنی شاہی فرمان بھیج کر ہماری ریاست حوشنگ آباد کو اپنی حکومت سے آزاد کرتے ہوئے ہمیں اس کا راجہ اعلان کیا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ یہ اعلان ہم نے کب کیا مرزا سلیمان نے آپ کی شاہی فرمان کی نقل بھی بھیجی اور اس میں بھی لکھا ہے کہ آپ نے حوشنگ آباد کو آزاد کر دیا اور مرزا سلیمان کو وہاں کا راجہ بنا دیا اس پر آپ کی شاہی مہور بھی لگی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم ہماری شاہی مہور ایسی کسی چیز پر کیسے لگا سکتے ہیں ہماری شاہی مہور تو ہمیشہ ہمارے پاس ہوتی ہے راجہ جا 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 کر ہمارے دفسر سے ہماری شاہی مہور لے کر آجا جی جہاں پنا مستاکی کی محافظہ ہوں گا ضرور کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی کوئی غلط فہمی نہیں ہے ملہ جی جہاں پنا اس پر جو آپ کی شاہی مہور لگی ہے وہ بلکل اصلی ہے دربان اب تک آیا کیوں نہیں جہاں پنا جہاں پنا جہاں پنا آپ کی دفتر میں آپ کی شاہی مہور نہیں ہے جہاں پنا گائب ہو گئی اور سینیکو نے پورا محل چھان مارا ہے چپا چپا ڈھون گیا لیکن آپ کی شاہی مہور کہیں نہیں ملی جہاں پنا جہاں پنا اس کا مطلب آپ کی شاہی مہور مرزا سلیمان کے پاس ہے انہوں نے خود ہی اس فرمان پر آپ کی شاہی مہور کو لگایا اور اپنے ریاست کو آزاد کروا ہے تاکہ ایسا لگے کہ یہ فرمان آپ کا دیا ہوا ہے محفی چاہیں گے ملہ جی لیکن آپ کے سوتے لے بھائی یہاں پر شاہی مہور چھوڑانے کے ارادے سے ہی آئے تھے اور جیسے ہی وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئے وہ ترند یہاں سے بھاگ گئے گستا کی محفی جہاں پنا ایسا نہیں ہو سکتا ہمارے بھائی سلیمان ابھی ابھی جمعے کے شام کو یہاں سے گئے تھے اور اس وقت آپ کے شاہی مہور چھوڑی نہیں ہوئے تھے آپ کے ہاتھ بھی تھیں یاد کیجئے جہاں پنا یہاں لگیں گے آپ کے دستہ ہوئے یہاں پر اور یہاں ایک یہاں پر اور یہاں اور اس پر اور بس 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 ہو گیا جہاں پنا محفی 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 جہاں پنا اجازت دیجئے آپ کی ریشمی مہمان نوازی چاند کی ریشمی روشنی کی طرح ہمارے جذواتوں کو روشن کرتی رہے گی دیکھیں مزرا صاحب مرزا صاحب مرزا صاحب مرزا مرزا نامینٹا دیکھیں آپ اتنا جلدی کیوں جا رہے ہیں کچھ اور وقت ہمارے محل میں گزارتے تو ہمیں خوشی ہو چھوڑیے مرزا جی کچھ دن اور رک جائیے نا آپ کی میٹھی باتوں سے ہمارا دل نہیں بھرا ہے بیٹا بیٹا ٹھیک ہے نا ریاست کے کچھ ضروری کام سے جانا پڑ رہا ہے برنا کون کم وقت بھمرہ کسی خوبصورت سے پھول کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہوگا بھائی جان ہم جنت بہن کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں شاید جنت بہن کو یہاں پر کوئی پربھاویٹ کر سکے ہم جانے دیجے بھائی جان ہمیں پربھاویٹ کرنے کے چکر میں تو بڑے بڑے بادشاہ ہار چکے ہیں آپ ہی کی طرح اسی لئے ہم بھی اب تک گوارے ہیں مانا کہ یہاں سب بہت خاص ہے لیکن بہت بہت خاص نہیں ہے جنت ہاں ہاں کوئی خاص نہیں ہے دیکھا ہماری داسی منت بھی یہ جانتی ہے ہاں یہ تو کچھ بھی نہیں ارے ہمارے میکے میں لوگ اتنا پربھاویٹ کرتے تھے اتنا پربھاویٹ کرتے تھے کہ جنت جنت کو بھی دوزخ بنا دیتے تھے چھوڑیے میزہ جی سے زیادہ پربھاویٹ اور کون کر سکتا ہے بیٹھا بیٹھا ان کی یہ میٹھی میٹھی باتیں اور دل کو چھوو لینے والا محبت بھرا دل کا شنداز اور کہاں ملے گا آپ کی محبت سے مہکتی ہوئی ہوا جب بھی ہمارے پاس سے ہو کر گزرے گی ہم اسے اپنے دامن میں بھر لیں گے سلام سلام جہاں پناہ ارے سلام یاد آیا اس وقت شاہی مور ہمارے آنکھ میں تھی ہمارے ہاتھ میں تھی جہاں پناہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا سلیمان کے ہمارے محل سے جانے کے بعد کسی نے آپ کے شاہی مور کو محل سے چُرایا اور مرزا سلیمان تک پہنچایا تاکہ وہ اس مور کو اس حرمان پر لگا سکے اگر ایسی بات ہے تو اس نمک حرام سلیمان مرزا کو جلت سے جلت بندی بنا لیا جائے گا انشاءاللہ جہاں پناہ اگر ہم نے مرزا سلیمان کو بندی بنا لیا تو وہ کبھی نہیں مانے گا کہ شاہی مور کی چوری میں اس کا ہاتھ تھا ہمیں اس چور کو پکڑنا ہوگا جس نے ہمارے محل سے اس شاہی مور کو چُرایا ایک بار ہم نے اس چور کو پکڑ لیا تو مرزا سلیمان کے پاس اپنا جلن قبول کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہے گا صحیح کہہ رہے ہیں آبیر بھل سب سے پہلے اس چور کو پکڑ کر لائیے جہاں پناہ مرزا سلیمان ہماری بہن جنت کے ساتھ ہماری وجہ سے اس محل میں آیا تھا تو اب اس چور کو دھوننے کے ذمہ داری ہماری ہے ریچ شاہ ٹھیک ہے ملہ جی تو یہ ذمہ داری آپ کی جلد سے جلد اس چور کو پکڑ کر ہمارے سامنے پیش کیا جائیں حکم کی تعمیل ہوگی جہاں پناہ تقلیہ موسیقی 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 یہ کھڑکی یہ اندر سے ہمیشہ ایسے ہی کھلے رہتی ہے جی نہیں حضور یہ تو ہمیشہ بند رہتی ہے اندر سے جمعے کی رات کو جب میں یہاں پہ دفتر بند کرنے آیا تھا تب میری نظر پڑی تھی اس پہ تب تو بند تھی حضور لیکن پھر میں نے گوھر نہیں کی اس بات جمعے کی شام کو سلیمان مرزا یہاں سے گئے تھے ایک دن لگتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک دن لگتا ہے وہاں کے ریاست سے یہاں آنے کے لیے اس کا مطلب شہنیوار کو صبح یہاں سے مہر وہاں گئی اور اس کے اگلے دن بعد خط اور فرمان یہاں آیا یعنی کہ آج یا خدا اس کا مطلب تو یہی ہے کہ جمعے کی رات کو ہی شاہی مہر کے چوری ہوئی تھی سنو جمعے کی رات کو یہاں کون کون آیا تھا حضور ہمیشہ کی طرح کام کرنے والی داسی چمپ آئی تھی اور اس کے طرح بات شہزاد سلیم آئے تھے شاہی مہر لینے حضور انہیں اپنی ورجز کے سامان پر شاہی مہر لگا کر اسے شاہی حق دینا تھا حضور جیسے ہی وہ گئے میں نے دفتر بند کر دیا تھا اور جب وہ مہر لے کے واپس آئے اس کے بعد میں نے مہر رکھ کر اور پھر اسے دفتر بند کر دیا تھا چھیک ہے جائے آپ داسی چمپا کو بھلائی شکریہ وزیور موسیقی 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 جمعے کی رات کو جب آپ صفائی کرنے کے لیے یہاں آئے تھی تو کیا آپ نے یہاں پر کچھ عجیب دیکھا تھا؟ حضور اس رات میں صفائی کرنے آئی ہی نہیں تھی یار گھما کے یہ کیا کہہ رہی ہیں جی حضور یہ جھوٹ بول رہی ہے اے چمپا جھوٹ مت بول میں نے تجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس دن تو آئی نہیں تھی وہ صفائی کرنے والی پوشاک پہن کے حضور میں نے اسے سلام بھی کیا لیکن اس نے یہ ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا سچ سچ بتائیے چمپا جی کیا آپ یہاں آئے تھی؟ حضور اس رات کو بکھار کے بجے سے میں بستر میں ہی پڑی تھی اور میری وہ صفائی کرنے والی پوشاک جھمے کی رات کو میرے پاس تھا ہی نہیں اور جنرٹ جی کی داسی منت نے مجھ سے میری پوشاک مانگی تھی جو میں نے انہیں دے دی جھار گھما کے ہم تو یہ ماجرہ ہے منت تریچی شک تو رانی صاحبہ آپ کو جنت پر چوری کا صرف اس لیے شک ہے کیونکہ وہ آپ سے پرباویت نہیں ہو اور نہیں تو کیا بیربل ہم نے اسے اتنے سارے زیور دکھائے ہمارے کپڑے دکھائے ساڑیاں دکھائے پھر بھی پرباویت نہیں ہوئی ہمیں تو پورا یقین ہے بیربل کہ اسی نے شاہی مہر چھڑائی ہے کیونکہ چور کو کیسے بتا کہ پرباویت کیسے ہوا جاتا ہے چھوڑیے چوری تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن مرزا جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں اری اپنی میچھی باتوں سے ہمارا دل چھڑانے والے ہمارے مرزو ہمارا مطلب ہے کہ مرزا جی ایسا کیسے کر سکتے ہیں ہم تو نہیں مانتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ رانی صاحبہ آپ بھی اروشی کو اپنے ساتھ لے کر کیوں آئیں مرزو کیا ہو گیا آپ کو اب ہم آپ کو اپنے مو سے کیسے بتائیں کہ ہمیں وہ ہو گیا ہے بیربل آپ اروشی کو چھوڑی اور جنت کو پکڑیے ہمارا مطلب ہے جنت کو چوری کی الزام میں پکڑنے کے لیے ہماری مدد کیجئے جنت منت نے ہمیں بتایا کہ اس نے چمپا سے اس کا نباس تمہارے کہنے پر لیا ہے کیوں کیا تم نے ایسا بھائی جان ہمیں چمپا کے اس لباس کی ایک کڑھائی بہت پسند آئی اب آپ تو جانتے ہیں کہ ہمیں کڑھائی اور کشیدہ کاری کا کتنا شوق ہے اسی لئے ہم نے اس کا وہ لباس مانگوا لیا مگر ہوا کیا ہے بھائی جان کیا ہوا اس چوری کی رات کوئی اورک چمپا کا وہی لباس پہن کر دفتر میں گوشی دی مگر مگر بھائی جان وہ عورت ہم نہیں ہے بلکہ ہم تو عورت ہی نہیں ہے ہاں ہمارا مطلب ہے کہ ہم تو لڑکی ہے نا آپ ہمیں عورت کیوں بلا رہے ہیں مبیربل ملہ کے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس مرزا نے ہماری شاہی مہر کا استعمال کر کے ہماری جمہو کی ریاست میں ایک فرمان بیجا ہے کہ وہاں کا کر بڑھا دیا جائے اور یہ بڑھائے ہوا کر سارا کا سارا مرزا کو مل جائے کیا؟ ہرے ملاب کب پکڑیں گے اس چور کو جب وہ ہماری باقی ریاستوں کا کر بڑھا کر سارا کر اپنا کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا جہاں پنا ہماری تحقیقات کے مطابق ایک بات تو صاف ہو گئی ہے کہ یہ چوری ایک عورت نے کی ہے عورت؟ جی جہاں پنا ایک عورت جو یہاں کی داسی چمپا کا لباس پہن کر اس دفتر میں گھسی اور جب اسی وقت شہزاد سلیم شاہی مہر لینے آئے تھے اس وقت وہ وہاں موجود تھی کیا؟ شاہی خون ہے ہم پھر بھی وہ ہماری فالادی نظر میں کیسے نہیں آئی سہزاد سلیم وہ وہاں تھی وہاں پردے کے پیچھے چھپی ہوئی تھی جہاں پنا تحقیقات کرتے وقت ہمیں ایک اور چیز پتا چلی پردے کے پیچھے کے دیوار پر تیل کے داگ لگے ہوئے تھے جو تب ہی لگ سکتے ہیں جب کوئی پردے کے پیچھے دیوار کو چپک کر کھڑا رہے اس تیل میں سے جنانی کی خوشب آ رہی تھی جائے بس یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ عورت پردے کے پیچھے چھپے ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ کب شہزاد سلیم وہاں سے جائیں اور وہ شاہی مہر کو چرائیں لیکن جب شہزاد سلیم شاہی مہر کو خود اپنے ساتھ دفتر سے باہر لے کر گئے تو پہردار نے دفتر بند کر دیا اور وہ اندر ہی پھنس گئی لیکن ہماری ڈانٹ کھانے کے بعد شہزاد سلیم ایک بار پھر ہمارے دفتر میں گئے تھے اس شاہی مہر کو واپس رکھنے کے لیے تب وہ وہاں پر موجود تھی نہیں جہاں بنا وہ فرار ہو چکی تھی جب تک نہیں ملہ جی جب دفتر بند ہو چکا تھا تو پھر وہ محترمہ وہاں سے باہر کیسے نکلی کھڑکی سے جناب بربن جی کھڑکی سے جی جہاں بنا تحقیقات کے وقت ہمیں یہ پتا چلا کہ وہاں کی کھڑکی جو ہمیشہ سے بند ہی رہتی ہے اس وقت کھلی ہوئی تھی اس کا مطلب صاف ہے جہاں بنا کہ وہ عورت کھڑکی کے ذریعے ہی باہر گئی تھی اور جب اسے بعد میں پتا چلا کہ شہزاد سلیم نے وہ مہر واپس رکھ دیئے ہیں تو اس کے بعد دیر رات بنا کسی کو بتائے اسی کھڑکی کے ذریعے وہ عورت دفتر میں آئی اور شاہی مہر کو لے کر وہاں سے فرات ہو گئی ملہ یہ عورت ہے کون رانی صاحبہ تو ہو نہیں سکتی وہ کھڑکی سے کیسے اندر بھار ہوں گی رانی صاحبہ نہیں دی جہاں بنا لیکن اس کی تحقیقات کرنی ہوگی کیجئے کیجئے تحقیقات کیجئے جلدی کیجئے پتا لگائیے کون ہے یہ عورت تقلیہ پتا لگائیے پتا لگائیے موسیقی اے 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 یہاں کیا کر رہی ہو تھم اس پیسر جی حضور و مے بس جا رہی تھی اور اس پولتاں سے ٹکرا گئی ھائے موسیقی بیرپل جی بیرپل جی بیرپل جی آپ دونوں یہاں مجھے پتا ہے بیرپل جی وہ جو شاہی مہر چورانے والی تھی نا وہ کوئی عورت نہیں ہے آدمی ہے نہیں بیرپل جی وہ ایک گھوتنی ہے اچھا بیرپل جی وہ ایک گھوتنی ہے کیا جی ہاں بیرپل جی شاہی خون ہے ہم ہم آپ کو چمی کی رات والی بات تو بتانا بھولی گئے اس رات کو ہمارے کمرے کے بہار سے ایک داسی نے ہمیں بتایا کہ اوروشی جی ہم سے ملنا چاہتی ہے ہم اوروشی جی سے ملنے ان کے کمرے کے پاس گئے تبھی ان کے کمرے کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اوروشی جی ہم سے ملنے شاہی بھگیچے میں آنے والی ہے مجھے بتایا بھولی پھر ہم اوروشی جی سے ملنے بھگیچے کی طرف جا رہے تھے تبھی ہمیں راستے میں اوروشی جی مل گئی اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہیں بھی کسی داسی کی آواز نے سندیشہ دیا ہے کہ ہم دونوں ان سے بھگیچے میں ملنا چاہتے ہیں اب آپ ہی بتائیے بھول جی ایک اوروشی اندر بھی ہے اور ایک اوروشی باہر بھی ہے بھر 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 بھ دیکھیں ہم آپ دونوں کی باتیں سمجھ گئے آپ لوگ یہاں سے جلد سے جلد چلے جائیں اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوتنی اوروشی جی بن کر یہاں آ جائیں آپ لوگ جائیے جہاں پانا یہ پائجب دیکھ رہے ہیں آپ یہ پائجب اسی عورت کی ہے جس عورت نے آپ کی شاہی موہر چھرائی تھی چوری کرنے کے بعد ان کے پیر سے گر گئی تھی ایسی ہی پائجب ہماری بہن جنت کے پاس بھی تھی جو ہمارے بھائی سلمان مرزا نے انہیں تحفے میں دی تھی اسی لیے جب جنت نے داسی چمپا کا لباس منگوایا تب ہمارا پہلا شک ہماری بہن جنت پر ہی گئے لیکن جنت نے ہمیں بتایا کہ لیکن کیا لیکن جنت نے ہمیں بتایا کہ ان کی ایک پائجب کھو گئی چونکہ ہمارے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ جنت کو اپنے زیور کھونے کی عادت ہے وہ اپنے زیور کھوتی رہی تب انہوں نے اپنی دوسری پائجب اپنی داسی منت کو دی دی اور تب ہمارا شک ان کی داس منت پر گئے لیکن افسوس منت نے بھی وہی ایک پائجب دکھا کر ہمیں یہ ثابت کر دیا کہ یہ پائجب ان کی بھی نہیں اے تو مولا کس کی پائجب ہے ہے کس کی جا بنا تب ہمیں داسی منت نے یہ بتایا کہ ہمارے بھائی سلیمان مرزا نے ایسی ہی پائجب ایک دوسری عورت کو دوفے میں دی اب ظاہر ہے اگر وہ عورت چوری کرتی ہے تو اس کے پاس بھی ایک ہی پائجب ہونی چاہیے کیونکہ چوری کے بعد ایک پائجب تو گر گئی تھی اور اسی کی تحقیقات کرنے کے لیے ہم اس کی گیر حاضری میں اس کے کمرے میں تلاشی دینے گئے موسیقی 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 اور تحقیقات کرتے ہوئے ہمیں ان کے کمرے میں بھی ایک ہی پائجب ملی جہاں بنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری پائجب بھی اسی عورت کی ہے جس عورت نے چوری کی ہے اور دو اور جہاں پنا ہمیں اس کمرے میں آپ کے شاہی مہر کی سیاہی لگا ہوا ایک ٹپٹہ ملا دیکھیں اب اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے جہاں بنا کہ وہ عورت اسی ٹپٹے میں آپ کی شاہی مہر چھپا کر جا رہی تھی بہت خوب ملا بہت خوب آپ نے ایک گندے ٹپٹے سے اس معاملے کو صاف کر دیا اب ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ یہ عورت ہے کون جہاں پنا وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ خود عورشی ہے موسیقی موسیقی